بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں پروفیسر تارک نعیم بدر شعبہ اردو دا کنسیپٹ اگیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ و طالبات پچھلے لیکچر میں ہم نے میر تک میر کی دوسری غزل شروع کی تھی اور اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے کوشش کروں گا کہ آج اس غزل کو مکمل کر لیں تاکہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی کریں مشک امید باسک ہے مجھے رسپانس ملتا رہتا ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنی کوشش میں الحمدللہ کافیت تک کامیاب ہیں باقی یاد رکھئے پرفیکٹ صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے میرے رب کی چھوٹی موٹی غلطیاں خوبیاں خامیاں ہوتی رہتی ہیں جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پہ بات پوچھنی چاہیے تسلی تشفی کرنی چاہیے تشریح طلب ہے کوئی بات غلط ہو گئی ہے سمجھ نہیں آئی ہے بری لگی ہے تو ایک استاد ہونے کی اسیس سے بھائی ہونے کی اسیس سے بزرگ ہونے کی اسیس سے باپ کی اسیس سے آپ بڑے اچھے طرح سے وہ بات مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے کوئی اس میں آپ کے بات کو مائنڈ کرنے والا نہیں ہے تو جو رسپانس مجھے مل رہا ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے استہا ساتھ کہ یہ الحمدللہ رسپانس آپ کے طرف سے بہت پوزیٹیو ہے اور بہت مصبت ہے اور الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اپنی کوشش میں ہستہ ہستہ کامیاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے تو سبق کے طرف آتے ہیں وقت کریل ہوتا ہے اس لیے باتیں بہت ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی زندگی یہ ہے تو آپ کے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ اس سال بھی اگلے سال بھی اور فار ایور انشاءاللہ بچوں کو اپنی اولاد کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ تم گھر سے نکل جاؤ بچے کمانے چلے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر والے ان کو بھول جاتے ہیں یہ گھر سے نکال دیتے ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹس ہماری اولاد کی طرح ہیں ہمارے بچوں کی طرح ہیں بہت سے لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے بہت سے لوگ بہت سے سٹوڈنٹس ہیں میرے چار سال ہو گئے یہاں پہ پڑھاتے ہوئے آپ لوگوں کے شاید کچھ بہن بھائی یہاں پڑھے ہوں ہمارے لیے وہ بھی ویسے عزیز ہیں جیسے آپ عزیز ہیں تو اس لیے سٹوڈنٹس کا بھی بھی پرائے نہیں ہوتے آپ پریکٹیکل لائف میں بھی جائیں زندگی ہے لوٹ کے آئے آپ کو اسی طرح کی عزت ملے گی آپ کو اسی طرح کی محبت ملے گی جو آج ملتی ہے تیسرا شعر ہے کس طور آنسوں میں نہاتے ہیں غم کشان اس آبِ گرم میں تو ناؤنگلی ڈبوئیے تو پہلا لفظ ہے آبِ گرم کے معنی ہوتا ہے گرم پانی پھر لفظ آیا غم کشان غم اٹھانے والے دکھ اٹھانے والے تشریح کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں دکھ اور تقریف برداشت کرنے والے کس طرح آنسوں میں ہر وقت شرابور رہتے ہیں دوبے رہتے ہیں اور آنسوں سے بری ہوئی زندگی گزارتے ہیں اور ہر وقت ان کی آنکھیں آنسوں کے گرم پانے کی وجہ سے آگ کی طرح دہک رہی ہوتے ہیں اس کا اندازہ اہلِ درد لوگ ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ آنسوں کے گرم پانے میں کوئی عام شخص ایک انگلی تک نہیں رکھ سکتا ابلتے ہوئے پانے میں انگلی ڈبوئیں گے تو آنکھ جلے گا کیونکہ اگر وہ انگلی رکھے گا تو پانی کی تپش سے وہ جل جائے گی لیکن درد مندانے محبت کے حوصلے کو دیکھتے ہوئے وہ ہر لحظہ ان آنسوں کے ساتھ گزارتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس شیر کے کہنے کا مقصد یہ ہے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ہمیں کوئی تکلیف تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی ہمیں اپنے محبوب کے دیئے ہوئے دکھ جھیل جھیل کے سختیاں سعوبتیں مشکلات برداشت کر کر کے ہم اتنے پختاکار ہو چکے ہیں ہم اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں نہ کسی چیز کے جلنے کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو کہا یہ جو خوبی ہے سب کچھ برداشت کرنے کی یہ صرف محبت کرنے والے اور عاشق ہی یہ خوبی رکھتے ہیں ہر شخص میں یہ خوبی موجود نہیں ہوتی اس پہ غالب مولانا حالی صاحب کہتے ہیں زبط غم اس قدر آسان ہی ہے حالی زبط غم اس قدر آسان ہی ہے حالی آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں آنسو پینا محابرہ ہے معنی ہوتے ہیں اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسووں کو پی جانا یعنی برداشت کرنا اس کے بعد ہے شعر نمبر چار اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت کب تک کب تلک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئی ہے شعر کہتا ہے اب میری عمر زیادہ ہو گئی اور میں اپنی ذات کا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھگ گیا ہوں ٹوکری مٹی سے مراد ہے کہ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے مٹی الاصل ہے تو اس نے پورے جسم کو مٹی کی ٹوکری سے تشبیح دی اور شعر نے کہا کہ اب میری جو زندگی ہے میری جو جان ہے میں اس دنیا میں اب رہنے سے تنگ آ چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد اس جلد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں کیوں؟ کیوں کہ وہ کہتا ہے میں نے ساری دنیا کی بہاریں دیکھ لی خوبصورتیاں دیکھیں رنگینیاں دیکھیں محبوب کی بے رخیاں اور بے وفائیاں دیکھیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں برداشت کی تو اب مزید میں یہ سہنے کو تیار نہیں ہوں اور یہ بات اب مجھ سے مرزید برداشت نہیں ہوتی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اس دنیا سے چلا جاؤں میر کی ساری زندگی چونکہ غموں اندووں میں گزری یہ شیر ان کی غمزدہ اور دکھی زندگی کی برپور ترجمانی کرتا ہے جس میں وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر فرماتے ہیں کہ اب میری سانسیں میرے جسم کی خاک کو مزید برداشت کرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت و طوانائی نہیں رکھتیں یہ جسم کی خاک جو ایک باری برکم توکری کی ماند ہے کب تک اس کو اپنے کندوں پر اٹھا کر لیے پھیروں گا اب میں اس سے تنگا چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے کسی نہ کسی طرح نجات پاؤں لیکن جیتے جی اس سے نجات پانا ممکن نہیں ہے ہاں البتہ موت ہی مجھے اس بوجھ سے نجات دلا سکتی ہے خدا کرے کہ مجھے موت آ جائے تاکہ اس دردناک اور اندوہناک زندگی سے نجات پاؤں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ روتہ ہی بدل گئی بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ روتہ ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہا کہ خبر سن کر میرے مرنے کی بولے یوں رکیبوں سے خبر سن کر میرے مرنے کی وہ بولے یوں رکیبوں سے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں جنازہ روک کر میرا وہ یوں اغیار سے بولے جنازہ روک کر میرا وہ یوں اغیار سے بولے ہم نے تو گلی کہی تھی تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو موت کتنی بھی سنگ دل ہو مگر موت کتنی بھی سنگ دل ہو مگر زندگی سے تو مہربان ہوگی یہ ان لوگوں کی بات ہے ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات چیت ہے جو لوگ زندگی سے تنگ ہیں جو لوگ زندگی سے پریشان ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ جانا چاہتے ہیں یاد رکھیں ہر شخص کی زندگی بہترین نہیں ہوتی ہر شخص بہترین زندگی نہیں جیتا اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں کم از کم قبر میں یہ سرہ بہادر شاہ زفر کا ایک شیر ہے اسی حوالے سے کہا کہ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں کے کنجے مزار میں کہ اب تنگیں لمبی کر کے بڑے آرام سے پرسکون نیند سو جائیں کہ کہاں قبر میں یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ زندگی سے بیزار ہوتے ہیں کہ اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے اسی غزل کا آخری شیر ہے آلودہ اس گلی کے جہوں خاک سے تمیر آبِ حیات سے بھی نہ دے پاؤں دھوئیے آلودہ کے محنی گندے خاک آلود مٹی سے بھرے ہوئے مٹی سے بھرے ہوئے آلودہ اس گلی سے جہوں خاک یار کی محبوب کی گلی کے ذکر ہے اور شاعر کہتا ہے آبِ حیات آبِ حیات سے مراد ہے وہ پانی جس کو پینے کے بعد موت نہیں آتی ایک روایت ہے کہ دنیا میں پہاڑوں میں کسی مقام پر ایسا چشمہ موجود ہے جس کے پانی جو شخص وہاں سے پانی پی لیتا ہے اس کو دوبارہ موت نہیں آتی اور آئی تک دنیا میں صرف ایک شخص نے وہ پانی پی رکھا ہے اور وہ ہیں حضرتِ خضر علیہ السلام تو کہتا ہے آبِ حیات جنہیں اتنے نایاب پانی ہے اتنا کہلیں صاف شفاف پانی ہے اور اتنا متبرک پانی ہے شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی گلی سے گزرتے ہوئے اگر میرے محبوب کی گلی کی مٹی میرے پاؤں پر لگ جائے تو میں اس کو آبِ حیات سے بھی دونے کو تیار نہیں ہوں اس کو دونوں معنوں میں تشریح کی جا سکتی ہے یہ شیر حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں تشریح کیا جا سکتا ہے محبوب کی گلی کی خاک آشک کے لیے انتہائی مقدس ہے کامنسنس کی بات ہے عشقِ مجاز کی اگر ہم بات کریں تو محبوب کی گلی محبوب کی گاؤں سے آنے والا قوہ محبوب کی گاؤں سے آنے والا کتہ بھی آشک کو بہت پسند ہے وہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے اچھا سمجھتا ہے محبوب کے گاؤں کی طرف سے محبوب کے شہر کی طرف سے آنے والی ہوا بھی شاعر کو بہت اچھی لگتی ہے محبوب لگتی ہے پسند آتی ہے اس لیے میر محبوب کی گلی کی خاک کی قدر و اہمیت کے بارے میں اس شیر میں فرماتے ہیں کہ اے میر اگر تیرے پاؤں محبوب کی گلی کی خاک سے آلودہ ہو گئے گندے ہو گئے پاؤں محبوب کی گلی کی مٹی سے آلودہ ہو گئے تو پوچھے محبوب کی گرد سے اٹے قدموں سے کو آم پانی سے دھونے کی جگہ اگر آپ حیات بھی ملے تو اس کو میں ہرگز دھونے کو تیار نہیں ہوں یعنی یہاں پہ شاعر نے اپنے محبوب سے محبت کا کھل کے اظہار کیا اور محبوب تو اس کے لیے قابل اعترام ہے قابل عزت ہے وہ سش کرتا ہے پیار کرتا ہے پسند کرتا ہے اسے تکلیف نہیں دے سکتا اس کی مخالفت میں یا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا اس کے باوجود شاعر کہتا ہے مجھے محبوب کی گلی بھی پیاری ہے محبوب کے قدم وہاں سے گزرتے ہیں محبوب کے پاؤں وہاں پہ لگتے ہیں تو اگر اس گلی کی مٹی یا خاک میرے پاؤں پہ لگ جائے تو میں اس کو بھی آب حیات سے بھی دھونے کو تیار نہیں کیونکہ عاشق کے لیے کوچہ ہے محبوب تک رسائی ہی کسی عزاز سے کم نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے گلی تک پہنچ جاؤں تو یہ بھی میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں جس کو اپنا دین اور ایمان قائم رکھنا ہے عزیز ہو جس کو اپنا دل عزیز ہو وہ اس محبوب کی خوبصورت شخص کی گلی میں کیوں جائے یہ بات شاعر نے بیان کی تو میر تکی میر کی یہ غزل دوسری بھی یہاں پہ ہوتی ہے مکمل انشاءاللہ ہم کریں گے اس غزل کے مشک کل یعنی اگلے لیکچر میں یہاں تک کسی بات کی سمجھ نہ ہی ہو غزل نمبر ایک میں غزل نمبر دو میں میں نے کوشش کی کہ سہرحاصل طریقے سے مصبت طریقے سے آپ کو ہر بات تشریح کر کے سمجھا دوں مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتائے حوالے جات کی شعر بھی بتائے اور اسی طرح ساتھ ساتھ ہم نے اس پر پوری تفصیل سے بات بھی کی پھر بھی اگر کوئی بات تشنا رہ گئی کوئی تشنگی رہ گئی تو کہا نہ کہ دم بدم گھٹتی ہوئی محلت فانی کی قسم دم بدم گھٹتی ہوئی محلت فانی کی قسم تشنگی بڑھتی ہی جاتی ہے پانی کی قسم اس کا گھر راہ میں آئے تو وہیں رک جانا دجلہ درد تجھے تیری روانی کی قسم بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ نگوان تشمیدی برای شکریہ robotics چونہ